بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو ناول زنجیر ایپیسوٹ 18 سہربانو سوچنے لگی کہ وہ کہاں سے شروع کرے جوٹ کی کونسی کہانی کیسے سنائے پھر اس نے کہا میرا نام سہربانو ہے میں اس شہر کی رینے والی نہیں ہوں میں اسپطال میں نرس تھی میرا باپ نشا کرتا تھا میری ماں کی وفات کے بعد میرے باپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لی تھی جس کا ایک بیٹا بھی تھا میرا باپ اچانک شڑیوں سے نیچے گر کر مر گیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ خود نہیں گرا ہوگا بلکہ میری سوتیلی ماں اور اس کے بیٹے نے اسے گرایا ہوگا جب میرا باپ دنیا سے چلا گیا تو دونوں ماں بیٹے نے میری دنیا تنگ کرنا شروع کر دی ان کے ظلم و ستم سے میں زج ہو کر اپنے وہ شہر شور کر یہاں آگئی اس اجنبی شہر میں آگئی اور پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کہاں جاؤں اس شہر میں میرا کوئی بینے جاننے والا نہیں تھا ٹرین سے اتر کر میں اس جگہ بیٹھ گئی اور مجھے اس سندھیرے میں آب مل گئے سہر بانو نے استہار سے بہت کچھ پنوھیڑا کر سچ بتا دیا سہر بانو استہار سے فاموشی اور غور سے سنتا رہا جب سہر بانو چپ ہوئی تو وہ بولا کس شہر سے آئی ہو ٹیسلا بات سے آئی ہوں کس اسپطال میں تم نرس تھی ایک بہت بڑا پرائیویٹ اسپطال ہے رفاقت کلینک کے نام سے میں اس میں نرس تھی سہر بانو نے بتایا رفاقت کلینک مجھتاک احمد نے سوچنے لگا جئے تو ڈاکٹر رفاقت کا کلینک نہیں ہے ہاں انہی کا کلینک ہے کیا آپ جانتے ہیں ان کو ایک دم سہر بانو گبرا گئی اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا نہیں میری ان سے کوئی ذاتی جان پہچان نہیں ہے میرا ایک عزیز اسپطال میں چند دن داخل رہا تھا میں اس کی عیادت کے لیے اسے کہ وہاں گیا تھا تو اس کے توسط سے ڈاکٹر رفاقت سے ایک ملکات ہوئی تھی مجھتاک احمد نے بتایا سہر بانو بولی مجھے اپنا شہر ڈاکٹر رفاقت کی وجہ سے بھی چھوڑنا پڑا تھا وہ کیوں کیونکہ وہ مجھ سے شادی کے لیے خواہش مند تھے اور میری زندگی میں کو انہوں نے تنگ کر دیا تھا سہر بانو نے یہ اقیقت اس لیے کھول دی تھی کہ اگر مشتاک احمد اس کے بارے میں اس اسپطال سے تصدیق کریں تو وہ اس کے بارے میں کہہ بتا نہ دیں بہت افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ کر بڑے لوگ خواست کے غلام بن کر جانے کیوں ایسا کرتے ہیں میرا وہ عزیز بھی کچھ ایسی ہی باتیں ڈاکٹر فاقت کے بارے میں بتا رہا تھا خیر جانے تو ان باتوں کو کیا آپ میرے لئے کسی نوکری کا بندبست کر سکتے ہیں سہر بانو نے کچھ تفسف کے بعد یہ پوچھا کس اسپطال میں نوکری کرنا چاہتی ہو کسی بھی نوکری مل جائے کہیں بھی نوکری مل جائے تاکہ مجھے دو وقت کی روٹی کے لئے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے زندگی گزارنے کے لئے دو وقت کی روٹی ہی ضروری نہیں ہوتی اور بھی بہت سی بنیادی چیزیں سانس کی طرح ضروری ہیں میں تمہارے لئے کچھ سوچتا ہوں موشتاک امد نے کہا کیا آپ میرے لینے کا کہیں انتظام کر سکتے ہیں سہر بانوں ڈڑھتے ہوئے پوچھا جب تک تمہاری لئے نوہری کا بندبست نہیں ہو جاتا تم یہاں رہو بے فکر ہو کر میں تمہیں اپنے بارے میں مزید بتا دیتا ہوں میرا یہ کہ اس علاقے میں پراپٹی کا کروبار ہے شہر میں میری ایک پہچان اور سا ساگت ہے لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں میرا نام لیتے ہیں جہاں میں کروڑوں کی زمانت دے دوں تو میرا قیت دینا ہی کافی ہو جاتا ہے یہ سب کچھ میں نے معینوں میں نہیں کم آسل کیا اس کے پیچھے کہ ہی ماں اور سال ہیں مشتاق احمد بتانے کے بعد چپ ہوا تو سہر بانوں نے سوال کیا آپ کے بچے میرے بھی عجیب میں بھی عجیب باپ ہوں خدا نے مجھے تین بیٹے اور ایک بیٹی دی تینوں بیٹے ڈاکٹر ہیں اور تینوں امریکہ بھئی اور لندن میں مسیحہ بن کر اپنے فرائج کی ادایگی کے لیے کے خواب ساتھ خوب دولت کمار رہے ہیں وہ تینوں اپنے اپنے کام میں کامجاب ہیں بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہو قرم زندگی گزار رہے ہیں سال دو سال بعد کوئی نہ کوئی میرے پاس آ جاتا ہے چند دن رہ کر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی رسمی صدق کرتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں ڈاکٹر مشتاک کی آواز میں ڈاکٹر مشتاک کی آواز میں کرتا اور ایک اثر نمائیہ تھی اور آپ کی بیٹی وہ فیشن ڈینزائنر ہے اس کا شہر بھی اسی شعبے میں منسلک ہے دونوں کا خیال تھا کہ وہ اس ملک میں رہ کر ترقی نہیں کر سکتی زیادہ پیسہ کمانے کے لیے ان کو دبی انڈیا جانا ہو چاہیے وہ اس ملک میں سٹل کا بننے ہوئے ہیں پیسہ کا کماری ہیں انسان جب خواہشیات کا غلام بان جاتا ہے تو پھر کون اس کی زندگی سے دور ہو جائے ہو جاتا ہے اس بات کا پھر خیال بھی نہیں رہتا مشتاک احمد نے تو ایسے ایک دم بتا دیا تھا جیسے وہ اپنے اندر کی یہ باتیں کسی کو بتانا چاہتا تھا اپنے آپ کو ان باتوں کو باہر نکال کر وہ حلقہ کرنا چاہتا تھا پھر اس نے اپنی گڑی پر وقت دیکھا اڑتے ہوئے بولا تم چاہو تو اپنے اس کمرے میں سارا دن آرام کر سکتی ہو شام کو بات کریں گے میرا آفی جانے کا وقت ہو گیا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری نوکری کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں مشتاک احمد نے ملازم کو بلا کر کچھ ادایت کی اور اس جگہ سے چلا گیا سہر بانو اس جگہ کھڑی مشتاک احمد کے بارے میں سوچنے لگی جو بہت کچھ اپنے دامن میں رکھنے کے باوجود پھر بھی تہیر دست دیا تھا سہر بانو سوچتے ہوئے اس جگہ صوفے پر بیٹھ گئی وہ اس بات سے بھی خبر تھی کہ دروازے میں ایک نوجوان کڑا اس کی طرف تہیر نگاہوں سے دیکھتے ہوئی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور مشتاک احمد کے گھر میں کیا کر رہی ہے جنیت نے اس عویلی میں جیسے تیسے رات گزاری تھی وہ کچھ ہی دیر کے لیے نین کی آگوش میں چاہ جاتا تھا اور پھر ایک دم اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اندر سے درا ہوا تھا اس کی دل اور دماغ پر زہر بانو کا خیال شایع ہوا تھا کہ وہ کہاں ہوگی اور کس مقام پر پہنچنے کسی مقام پر پہنچنے میں وہ کامجاب بھی ہوئی ہوگی کہ نہیں اس کے علاوہ جنیت اس بیعہ کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو اس کے پاس تھا جس کے اندر قیمتی ہیروں کے علاوہ غیر ملکی کرنسی بھی تھی اگر اس پر کسی کی نظر پڑ گئی تو سہر بانو کے لئے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے باوجود تہی دست ہی رہا تھا اس کا بھی اسے افسوس تھا یہ باتیں اپنی جگہ تھی اور جن لوگوں کے بیچ وہ تھا ان کے بارے میں بھی اس کے دل میں کوئی تسلیق کی بھون نہیں گری تھی وہ ان کے بارے میں شکوک میں مبتلا تھا کہیں سوالات اٹھ رہے تھے اور کہیں اندیشے اس کو گیر کر بے اچین کر رہے تھے صبح کا سروج تلو ہوا اور وہ انہانے کے بعد جو ہی باہر جانے کے لئے دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے دروازہ کھولنا چاہا وہ تھٹک گیا کیونکہ باہر سے دروازہ بند تھا اس نے ایک دو بار دروازے پر زور زور ازمائی کی لیکن وہ باہر سے مستفل تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی قید میں ہے جنیت کی دل میں خیال آیا جنیت کچھ دیر سوچتے ہوئے کمرے میں تیلتا رہا اور پھر بیٹھ پر نیم دراز ہو گیا اسے اسی طرح ایک کنٹہ مزید گزر گیا اور پھر ایک دروازہ کھولا اور وہ چونکہ بیٹھ گیا کمرے میں آنے والا ایک ملازم تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹری تھی پکڑی ہوئی تھی جس پر بہت سا کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا اس ملازم نے وہ ٹری ایک طرف فرمیز پر رکھی اور بولا ناشتہ کر لیں مجھے ملک صاحب سے ملنا ہے جنیت نے جلدی سے کہا ان کا پیغام لے کر وہ ناشتے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے ملازم کہہ کر جانے کے لئے مڑا مجھے ابھی ملنا ہے جنیت اپنی جگہ سے اٹھا یہ ان کا حکم ہے میں آپ کو ان سے ابھی نہیں ملوا سکتا ملازم نے بڑے اترام سے کہا ہمیں حکم کے مطابق چلنا پڑتا ہے انہیں میرا پیغام دے دو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور مجھے ضرورت بات کرنی ہے جنیت بولا مجھے جو انہوں نے کہا ہے اس پر میں آپ کا پیغام نہیں دے سکتا آپ اتنان سے ناشتہ کریں وہ ناشتہ کر کے آپ کے پاس خود آ جائیں گے ملازم کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا جنیت نے صاف سنا تھا کہ باہر سے دروازہ مکفل کیا جا رہا تھا جنیت کچھ دیر اسی طرح بیٹھا رہا اور پھر اس نے کھانے پینے کی سامنے سے بری ہوئی ٹری دیکھی بھوک لگ رہی تھی اس نے ساری پریشانیاں اور سوچیں ایک طرف رکھی اور اٹھ کر ناشتہ کرنے لگ گیا جنیت ناشتے سے فارغ ہو چکا تھا ایک کے بار پھر دروازہ کھلا اور ملک خلیل اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا یہاں کوئی رات کو تکلیف تو نہیں ہوئی نیند اچھی آئی ہے ملک خلیل نے آتی ہی خوشوات لحظے میں پوچھا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی جنیت نے جواب دیا ناشتہ کر لیے جی ناشتہ کر لیے ہے جنیت بولا ملک خلیل نے اپنے بیٹوں کو اشارہ کیا وہ تینوں جنیت کے سامنے کرسیوں پر برجمان ہو گئے جنیت ان کی طرف باری باری دیکھ رہا تھا ان تینوں کا اس کے سامنے اس طرح سے بیٹھنا جنیت کو مزید پریشان کر گیا ایک بات کی معافی چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کمرے کا دروازہ باید سے بند کرنا ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا سرک تو نہیں کرتے لیکن مجبوری تھی ملک خلیل نے کہا اب مجبوری کیا تھی جم مت پوچھنا مجبوری تھی تو مجھے اپنے ساتھ ہی نہ لے کر آتے جنیت بولا تمہیں ساتھ لانا میری بڑی مجبوری بن گیا تھا ملک خلیل نے کہا معنی کے انداز میں کہا اس لئے میں تجھے وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا اگر تم پھر بھی نہ مانتا تو میں تجھے اٹھا کر لے آتا وہ کیا مجبوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے اٹھا کر لے آنا چاہتے تھے جنیت نے سوالیا نگاہوں سے دیکھا اس کے بارے میں تو بات کرنے کے لئے آیا ہوں یہ بات مجھ سے میرے بیٹے بھی پوچھ رہے تھے ان کو جب میں نے تفسیر سے ساری بات سمجھائی تو وہ میری سوچ پر بڑے خوش ہوئے ملک خلیل کہہ کر ایسا اس کے دونوں بیٹے بھی مسکرہ رہے تھے جنیت نے ایک بار پھر ان کی طرف باری باری دیکھا اور پوچھا بات کیا ہے میں جانا چاہتا ہوں ہمارے گاؤں سے کوئی پندرہ سو کلومیٹر پر ایک گاؤں آباد ہے اس گاؤں میں تمہیں کچھ دن جا کر رہنا ہوگا ملک خلیل نے آباد کا آغاز کیا میں اس گاؤں میں کیوں رہوں گا مجھے جانا ہے جنیت نے ایک دم سے کہا اب تم میرا کام کر کے ہی جاؤگے ملک خلیل کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا تھا کون سا کام جنیت کی حیرت میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا کچھ سوالوں نے ایک دم سے اپنے سر پر اٹھا لیے تھے جن کا جواب فلحال اس کے پاس نہیں تھا دیکھو میاں جنیت ہم بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن دشمنی میں ہم سب سے کوئی برا نہیں ہے تم امارا کام کر دو ہم تمہاری جان کی فاضد کریں گے تم امارا کام نہیں کرو گے تو ہم تمہیں دوسرا سانس لینے کی مولت بھی نہیں دیں گے ملک خلیل کا لہجہ ایسا صفاق ہو گیا تھا جنیت بھی ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گیا تھا وہ عیرت نگاہوں سے ملک خلیل کی طرف دیکھنے لگا کیا کام ہے جنیت پوچھنے لگا باجے ہے کہ میرے خاندان میں کوئی پڑا لکھا اور تیرے جیسا شہری بابو نہیں ہے تم خوبصورت ہو اور پڑے لکھے بھی ہو جب تم مجھے ملے تو میرے دماغ میں فورا جی خیالہ پیدا ہوا کہ تم ہی میرے منصوبے کے ہیرو ہو وہ منصوبہ جو میں نے جیرم کی صلاحوں کی پیچھے کر دیا تھا جس کے بارے میں میں نے دن رات سوچتے ہوئے یہ دیجہ آغاز کیا تھا کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے میں اپنے دشمن کی عزت کو اپنے پیروں کے نیچے رون سکتا ہوں ملک خلیل کا چہرہ دہشت ترش ہو گیا تھا اور آواز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کا گلہ دبا رہا ہو میں آپ لوگوں کی دشمنی کا حصہ نہیں بننا چاہتا مجھے جانے دے جو نیر نے صاف انکار کر دیا تمہارے پاس اب دو ہی راستے ہیں ایک یہ کہ تم میری بات مان لو اور دوسرہ یہ کہ تم انکار کر دو اس عویدی میں تمہیں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا رات کے اندھیرے میں ہم تجھے گولی مار کر کہیں پھینک دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کام کس ہم نے کیا ہے ایسا ہم پہلی بار نہیں کریں گے ملک خلیل اس کی آنکھوں میں جانگتے ہوئے بولا جو نیر نے تھے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ شہر سفرار ہو کر ایک بڑی مسئبت میں پھس جائے گا جس کے طرف دکھائی کھائی 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 اور دوسری طرف آگ کا سمندر ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے یہ کیسی مدد ہے جو نیر نے ملک خلیل کو یاد دلایا یہ تمہاری مدد ہی ہے دنیا کا اصول ہے کہ کچھ لینے کے بدلے دینا بھی پڑتا ہے جس دن تم میرا کام کر دوگے میں تجھے وہاں چھوڑ دوں گا جہاں تم چاہو گے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو مجھے اس سے کوئی دوسر اوقات نہیں ہے بس مجھے تم جیسا پڑا دکھا چاہیے تھا وہ تم مجھے مل گئے ہو بولو کام کرنا ہے کہ انکار کرنے کا ارادہ ہے ملک خلیل نے کہہ کر اس کی طرف سوالی نگاہوں سے دیکھا جو نیت سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے انکار کی صورت میں موت تھی اور کام جانے کیا تھا اس نے سوچا کہ وہ بجائے انکار کرنے کے پہلے یہ تو معلوم کرے کہ وہ اس سے کام کیا لینا چاہتے ہیں کام کیا کرنا ہے میں نے پوچھا تھا کہ تم انکار کرو گے کہ ہاں مجھے کام کے بارے میں بتاؤ میں وہ کیا ہے کام کے بارے میں تب ہی بتائیں گے جب تم کام کرنے کے لیے راضی ہوں گے ملک خلیل نے کہا جنیت سیشو پنج میں مطلع ہو گیا انکار کا نتیجہ وہ جان چکا تھا وہ بولا ٹھیک ہے میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کام ہو جانے پر مجھے تم لوگ روکو گے نہیں جہاں مجھے جانا ہوگا مجھے جان دو گے یہ ہمارا وعدہ رہا کہ ہم کام ہو جانے پہ تمہیں ازاد کر دیں گے بلکہ انا بھی دیں گے اب تم مجھے اپنے بارے میں یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا خاندان کہاں سے رہتا ہے جنیت کا اقرار سن کر ملک خلیل ایک دم خوش ہو کر بولا میں اپنے دوستوں سے ایک گزارش کروں گی کہ اوندو ناول زنجیر ناول زنجیر کی اگلی کس دیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور پیارا سا کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے آج کا ناول کیسا لگیا ہے اور پلیز آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیس پیسی اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ